آج کی سب سے بڑی خبر تو ایک نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان ہے اس تحکام پاکستان پارٹی اور دوسرا آج اقتصادی سروے جاری کیا گیا اور کل بجٹ کا اعلان ہوگا تو پروگرام میں آج ان دونوں ایشوز کو قبر کریں گے پہلے تو نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے فارمر ایمین ایز اور ایم پی ایز کے ایک بڑی تعداد آج لاہور میں کٹھی ہوئی اور ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کیا اس تحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایسی جماعتیں پہلے بھی مارز وجود میں آتی رہی اور عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہی ایسی سیاسی جماعتوں کا قیام سامنے آتا ہے ماضی کے اندر ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کے اندر باپ پارٹی یا ایم کی سپلیٹ ہوئی تو پاک سرزمین پارٹی وہ بھی ایسی بنی اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو بہت سے گروپ جو بنتے اور ٹوٹتے رہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا کافی عمل دخل ہوتا ہے لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن امران خان کو مقبولیت حاصل تھی کیا یہ سارے لوگ اس سے لہتا ہو کر اگر الیکشن لڑتے ہیں ایک پرچم کے نیچے تو ان کو کتنی ایکسپٹنس ہوگی ووٹرز ان کو کتنا ووٹ ڈالے گا کتنا ان کی قبولیت ہوگی الیکشن کے اندر وہ سب سے بڑا سوال یہ امران خان اگر دوہزار یارہ سے جب لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا اکتوبر دوہزار یارہ میں عام طور پر تاثر یہی ہے کہ دوہزار یارہ میں اسٹیبلشمنٹ نے کھل کھلا کے پی ٹی آئی یا امران خان کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا تھا بہت سارے یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ بھی اس کے بعد جھانگیر خان ترین سمیت اور علیم خان سمیت یہ بہت سارے لوگ جو تھے اس کے بعد پی ٹی آئی کا حصہ بنیا اور اس کا ساتھ دے کے پی ٹی آئی کو امران خان کو وزارت عظمہ تک پہنچایا ان لوگوں نے لیکن اکتوبر دوہزار یارہ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تھی وہ اس قابل یہ جماعت نہیں تھی کہ ایک صرف سیٹ جیتی تھی دوہزار دو کے انتخابات کے اندر امران خان نے اس سے بڑھ کر پر فارم کر پا تھی دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا یہ فائدہ ہوا کہ قومی سمبلی کے اندر بھی پچیس تھی سیٹیں مل گئیں اور کے پی کی حکومت بھی مل گئیں دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کو سات آٹھ سال کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد پی ایم ایل این کے خلاف پاناما کا کیس دھرنا سو مینی ایڈر ایشوز فیضاباد کا دھرنا دوہزار چودہ کا ڈی چوک کا دھرنا پارلیمان کے اوپر دھاوا پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر دھاوا اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر یا مرکز کے اندر اپنے سمپل مجورٹی کے ساتھ حکومت بنا پاتی یہ ریالٹی تھی تحریک انصاف کی اس کے لیے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو جو انڈیپینڈنٹس تھے ان کو توڑ کے جانگیر ترین کے جہاز میں بھر کے بنی گالا پہچانا پڑا تاکہ پنجاب کے اندر بھی ان کی حکومت بان جائے اور مرکز کے اندر بھی ان کی حکومت بان جائے اس کے اندر پاکستان مسلم بھی ایک نواز کی بہت ہی کمزور جو سیاست تھی اس کا بھی دخل تھا لیکن انہوں نے ٹھیک لڑا نواز شریف نے واپس آ کر اور مدیم نے آ کے جیل جا کے اپنی انتخابات میں جان ڈالی ان کے لوگ کھڑے ہوئے اور سیٹیں جیتی انہوں نے جو وہ پینٹیس پینچر کی کہانی دوزار تیرہ میں تھی اٹھارہ میں بھی ووٹ ریجیکٹیڈ والی ایک سائنس ہے ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو اس فارمولا کو بہت اچھے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ڈبل سٹیمپنگ ہوتی ہے ووٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے دو تین ہزار کا مارجن ہو تو اس میں نکل جاتا ہے دوزار تیرہ میں بھی یہی فارمولا تھا جسے عمران خان پینٹیس پینچر کہتے تھے دوزار اٹھارہ میں ان کی اپنی حکومت میں بھی سیم فارمولا نے پی ٹی آئی کو ہلپ آؤٹ کیا تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ بندے تو توڑ کے ان کو دے رہی ہے شہباز شریف کی میں سیاست کا یہاں دخل کرنے لگا ذکر کرنے لگا کہ شہباز شریف کو آخری لمحے تک دوزار اٹھارہ میں یہ آس تھی ان کو دلاسہ دلایا گیا تھا کہ آپ کو حکومت میں حصہ مل جائے گا مرکز میں نہیں تو پنجاب کی حکومت مل جائے گی تو اس آس کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ویسی ٹیک آن نہیں کرتے لیکن وہ جڑے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب نواز شریف کی واپس ہوئی لاہوریٹ پورک کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ مال روڈ سے ریلی نکال کے واپس چلے گئے تھے ائرپورٹ پہ نہیں تھے گئے کیونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اس سے زیادہ شو آف پاور نہیں کیا جائے گا بہرحال پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوگی پی ٹی آئی کا وہ جو لف افیر تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اس وقت روٹا جب نئے آئی ایس آئی چیف کی تیناتی کے اوپر جنرل باجوا کے ساتھ کھل کھلا کے ان کا تناؤ شروع ہوتا ہے اور آمنے سامنے کی کیفیت پیدا ہوگی اور اسی جنرل باجوا کو جس کو کہتے تھے کہ بہت رکھ رکھا ہو والے ہیں نہیں تو یہ نون لیگ اور باقی لوگوں کو تو وہ چھوڑتے ہیں وہ بہت جمہوریت پسند ہیں اسی جنرل باجوا کو عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کے القابا سے پکارنا شروع کر لیا بہرحال اس کا انجام ہمارے سامنے ہے نو اپریل دوہزار بائس کو ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت بن جاتی ہے اب یہ جن لوگوں نے اس تحقام میں پاکستان پارٹی بنائی ہے یہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں یہ اپنے حلقے جیت سکتے ہیں کیا ان کی مجموعی صورتحال میں ایسے پارٹی جہنگیر ترین کی کیا اتنے پاپلر فیس ہیں کہ وہ ریپلیس کر دیں گے عمران خان کو میرا خیال تو اس میں نفی ہے اور یہی پوزیشن باقی لوگوں کے لیے ہے وہ اپنے حلقوں میں تگڑے ہوں گے مضبوط ووٹ بینک ان کا اپنی کانسٹیونسی کے اندر موجود ہوگا اچھے منتظم بھی ہوں گے لیکن اوورال پارٹی کے طور پر اگر نیشنل لیول کے اوپر ان کی پرفارمنس ہے تو اس کے اندر شاید انہیں بھی بہت زیادہ اور لوگوں کی ضرورت پڑے کے پی کے اندر ہو سکتا ہے سندھ کے اندر اور ہو سکتا ہے بلوچستان کے اندر جس سے کچھ سائزیبل نمبر ان کا قومی اسمبلی میں بن جائے اور اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بن جائے جس سے وہ کسی ایک اور پارٹی کو ساتھ ملا کے کولیشن گورنمنٹ بنا سکے ادروائز اپنے بلبوتے کے اوپر وہ پی ٹی آئی کو شاید ریپلیس نہ کر پائیں پی ٹی آئی کے اندر تقسیم ہو چکی ہے پی ٹی آئی اب کھل کے اٹلیس تین حصوں میں یا ساڑھے تین حصوں میں کہہ لیجئے تقسیم ہوگی بٹے گی اتنے حصوں میں تو پھر پی ٹی آئی کی ایک شکل سامنے آئے گی موجودہ پی ٹی آئی اس شکل میں برقرار نہیں رہ پائے گی عمران خان جتنے بھی پاپلر ہوں گے ان کے نیچے سے پارٹی کھسک چکی ہے اور جب وہ انتخابی عمل میں اتریں گے ابھی یہ بھی یقین نہیں ہے انہیں اور ان کی جماعت میں جو باقی لوگ رہ گئے ہیں کہ کیا عمران خان تب تک اہلیت کے حامل ہوں گے یا ناہل ہو چکے ہوں گے علیم خان یا کسی اور کے پارٹی کا وہ ہیڈو نے بنانا پڑے گا چین مین یا صدر جو بھی وہ ٹائٹل رکھیں گے تو عمران خان کا اپنا مستقبل اس کے اوپر ابھی سوالیاں نشان ہیں اگر نو مائی کے جو کل کا بیان تھا آئیس پی آر کا اس کو ہم سامنے رکھیں تو لگتا یہ ہے کہ نرمین نہیں کسی کے ساتھ بھی ہونے والی بڑا سکتی کے ساتھ قانون کے دائرہ کار کے اندر سب لوگوں کو ایک سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور وہ ڈنڈا جو ہے کئی اور لوگوں کے سر پر ابھی پڑ سکتا ہے اس لئے ابھی پی ٹی آئی جو موجودہ ہے اس کا مستقبل ابھی تاریخ نظر آتا ہے کھلا روشن مستقبل نہیں ہے اس کے سامنے اور اسی طریقے سے یہ جو نئی سیاسی جماعت ہے اس کا اپنا فیوچر آنے والے دن تیہ کریں گے کہ کتنے اور لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کیا یہ جلٹ ٹوگیدر کرتے ہیں یا جیسے پی ٹی آئی کے اندر شاہ محمود، دسد عمر اور جہانگیر ترین ان کے آپس کی لڑائی نے کہیں پہنچنے نہیں تھا دیا وہی صورتحال اس پارٹی کے اندر بھی ہو یہ ابھی کچھ سوالات ہیں دوسرا حصہ ایکانومی کے اوپر ہے جس میں چاہوں گا پروگرامز کا آغاز کریں کیونکہ جتنی بدترین پرفارمنس پچھلے ایک سال پاکستان کی ایکانومی نے دکھائی ہے پچھلے اٹلیس تین دھائیوں کے اندر مجھے کوئی ایک سال یاد نہیں پڑتا نائنٹی ایٹ کے نوکلیر ٹیس کے بعد بھی ہم نے اس سے بہتر پرفارمن کیا تھا اور کرونا کے دنوں میں بھی ہم نے اس سے بہتر پرفارمن کیا تھا لیکن یہ دونوں سال ایسے تھے جب ہمیں انٹرنیشنل اسسٹنس کسی نہ کسی شکل میں ملنی شروع ہو گئی تھی نائنٹی ایٹ کے نوکلیر ٹیس کے بعد پبندیاں لگی تھی لیکن سعودی عرب نے بڑی فراق دلی کے ساتھ ہمیں ادھار تیل دے دیا جس سے ہم اس مشکل سے نکل گئے کرونا کے دنوں میں کرونا نے مشکلات یہاں پیدا کی تھی لیکن ایکسٹرنل فیننسنگ اور ڈیٹ ریشیڈیولنگ نے اتنی سپیس پیدا کر دی تھی کہ دو تین سال مزے کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت کو مل گئے جس میں اپنی تمام نالائکیوں کے باوجود وہ چھ فیصد گروہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے آؤٹ گوئنگ فسکل یئر کے اندر یہ جو تیس جون کو ختم ہو رہا ہے جو ایک چیز پیچھے رہ گئی جس نے پوری اکانومی کا بیڑا گر کر دیا ایک تو وہ منجمنٹ کے سکلز ہوتے ہیں آپ کی پولیسیز ہوتی ہیں وہ آپ کہہ لیجئے پروٹیکل انسٹیبیلیٹی بھی اس میں کہہ لیجئے لیکن ڈالرز کا نا آنا وہ سب سے بڑا خلا تھا جس نے پاکستان کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا اور جتنا ایک سینج ریٹ گٹا گیا اتنا ہم مشکل میں پھستے گئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنا ہم ٹیکس ریونیو اگلے مالی سال میں اکٹھا کریں گے اگر نو ہزار ارب ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں سے سات ہزار تین سو ارب صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا تو پیچھے ڈیفینس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں باقی سب کچھ ہم نے ادھار پہ چلانا ہے